اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ دعا ان مختلی دعاوں کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین اور مقبول ترین دعائیں ہیں یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم فرمائی یمن کا ایک بادشاہ جسے دشمنوں نے اپنے سلطنت سے نکال کر اس کے ملک اور سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا اس نے اپنے ملک اور سلطنت کی واپسی کی بہت کوشش کی مگر ہر دفعہ ناکام رہا آخر ہر طرف سے مایوس اور ناومید ہو کر یمن کا مازول اور مغلوب باہشاہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور باطنی غیبی مدد کا طالب ہوا آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر اسے یہ دعا لکھ کر دی کہ اسے پڑھا کر انشاءاللہ وطالہ اس دعا کی برکت سے تجھے جلد ہی اپنی بادشاہی اور سلطنت واپس مل جائے گی چنانچہ اس بادشاہ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اس کی برکت سے بہت جلد اسے اپنی کھوئی ہوئی یمن کی سلطنت واپس مل گئی اور اسے بہت ترقی اور اروج حاصل ہوا دعا سیفی کی حسنات میں لکھا ہے کہ ستر ہزار جن ستر ہزار فرشتے اور ستر ہزار روحانی موقعات اس دعا کی خدمت پر معمور اور مقرر ہیں جو حسب قابلیت عامل دعا سیفی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اور دینی و دنیائی کاموں میں رہنمائی کرتے ہیں اس کے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا سیفی ایک مرتبہ روزانہ پڑھے اگر دعا سیفی پڑھنے سے پہلے حسار کے طور کے اوپر سورت فاتحہ عیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اس کے بعد سورہ یاسین اور دعا سیفی کو پڑھے تو بہت بہتر ہوگا یاد رکھیں کہ دعا سیفی کو کسی کامل کی اجازت کے بغیر نہ پڑھیں پڑھنا فائدے کی بجائے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے اور خاص کر عورت کو یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دعا چلالی ہے سخت تکلیف کا اندیشہ ہے نیکے پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چینلنڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں